اسلامباد ہائی کورٹ نے چینی ستر روپے فی کلو فروخت کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے شوگر ملز کے خلاف حکومت کو دس روز کے لیے کارروائی سے روک دیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جس مقصد کے لیے انکوائری کمیشن بنا تھا وہ ایڈریس ہی نہیں ہوا کمیشن نے عام آدمی کی سہولت کے لیے کوئی فائنڈنگ نہیں دی کمیشن کی ریپورٹ کے خلاف درخواست چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جس مقصد کے لیے انکوائری کمیشن بنا تھا وہ ایڈریس ہی نہیں ہوا کمیشن نے عام آدمی کی سہولت کے لیے کوئی فائنڈنگ نہیں دی دو سال میں چینی کی قیمت 53 سے 85 روپے تک جا پہنچی چینی ایک مزدور کی ضرورت ہے اور وہ کوکا کولا پر سبسیڈی دے رہے ہیں شوگر ملز اسوسییشن کے وکیل نے دلائل دیے کہ کمیشن نے اپنی حدود سے باہر جا کر کاروائی کی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا ہم حکومت کو نوٹس دے کر پوچھ لیتے ہیں لیکن اس وقت تک 70 روپے فیق لوچینی فروخت کی جائے حضارت شوگر ملز اسوسییشن کے حق میں مشروط حکمیں انتنا جاری کرتے ہوئے ایک دس روز کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی